اسلام علیکم دوستو آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا وہ ٹاپک ہے ابجیکشن مائی لارڈ اس کا نوان میں نے دیا ہے دیکھیں کہ میں ایک ویڈیو تیار کر رہا ہوں جس میں یہ ہے کہ پیکٹس کیسے سیکھیں یہ دوسرے صفحے پر جو ہے وہ میں لے کر آتا ہوں اس میں میں نے کچھ پائنٹ لکھے اس میں سے ایک ہے کہ آنکھیں کھلے رکھیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عدالت کے پرسیڈنگ دیکھیں اردگیر سے سیکھیں تو دیکھیں کہ ایک میں مثال دیتا ہوں جیسے آپ نے اکثر ڈراموں فلموں میں دیکھا ہوگا انڈین پاکستانی کہ کیا ہوتا ہے کہ عدالت لگی ہوتی ہے عدالت کا سین ہوتا ہے اور ویٹنس سے وکیل صاحب کراس اگزامنیشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس مرحلے پر جو پروسی کوشن کا وکیل ہوتا ہے وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ جناب ایبجیکشن مائی لارڈ تو اس میں ہوتا گیا ہے کہ مجھے اس سوال پر اتراز ہے اب یہ میں نے سوچا کہ یہ جو وکیل صاحب پوچھ رہے ہیں یہ ایبجیکشن اس پر کر رہے ہیں اس سوال پر تو کیا اس کے پیچھے کوئی لا ہے تو لا آپ کے سامنے ہے کہ آرٹیکل 143 جو ہے قانون شہادت کا وہ یہ کہتا ہے کہ جج صاحب جو ہے ان کے پاس قابر ہوتی ہے کہ وہ ڈیسائٹ کریں گے کہ کب سوال پوچھنا ہے اور کب اس کا جواب دینا ہے تو یہ 142 اور 15 بھی اس سے ریلیٹڈ ہے یہی بات جو ہے یہ آرڈر 18 رول 11 میں بھی ہے کہ ایبجیکشن کیسے اٹھایا جاتا ہے اور اس کا جواب جو ہے یہ سارا سی پی سی میں ہے تو دیکھیں گے جب آپ ادالت میں آئے نا تو اب دیکھیں گے پروسٹیکوشن کا وکیل جو ہے اب دیکھیں گے جب وہ اشادت ہو رہی ہوتی ہے نا جیرا کی تو اگر پروسٹیکوشن کے وکیل کو کیو ایسو آتا ہوگا تو وہ اس میں اپنا رول جو ہے نا وہ ادا کر سکے گا وہ آرٹیکل جو نیچے میں نے لیڈنگ ویسن لکھا ہو ہے وہ آرٹیکل 136 سے 138 جو ہے اس کو پتا ہوگا کہ لیڈنگ ویسن کیا ہوتا ہے تو وہ ابجیکٹ کر سکتا ہے جناب کے یہ لیڈنگ ویسن ہے یہاں پھر کیا ہے کہ اگر اس کو 143 سے 149 تک آتا ہوگا کہ یہ کوئی ریزن کے بغیرے کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا ہے انڈیس انڈس سکنڈلس قویسچن جو ہے وہ نہیں پوچھے جا سکتے تو وہ یہ یعنی اس کو یہ آتا ہوگا نا تو وہ اس پر ابجیکشن کر سکے گا تو یہ جو ہوتا ہے نا آرٹیکل 143 سے 149 یہ وہ معاملات ہوتے ہیں یا لیڈنگ ویسن والا ہوتا ہے کہ جس میں وہ ابجیکٹ کرتا ہے کہ جناب یہ سوال نہیں پوچھا سکتا یہ جو سوال ہے یہ سکنڈلس ہے یہ ویڈاؤ ڈالی ریزن ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ سوٹ سے پرسیڈیا پرسیڈنگ سے لیٹر نہیں ہے تو اب دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے مسحال کے طور پر ایک زنا کی کیس میں زنا بلجبر کی کیس میں ریپ کی کیس میں آپ کی ویٹنس عدالت میں آتی ہے تو وکیل صاحب جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ جی دیکھیں کہ آپ جو نا آپ کا کریکٹر ہی ایسا تھا آپ پہلے جو ہے نا آپ کا مورل کریکٹر جو ہے نا وہ ایسا ہے تو یہ دیکھیں کہ آرٹیکل ون فیٹی فور ون سب آرٹیکل فور ون فیٹی ون سب آرٹیکل فور میں تو یہ بات تھی لیکن اس کو یہ نیچے جو دو کیس لہا ہے لینڈ مارک جیجمنٹ ہے پی آل دی دوزار اکیس ایس ہی پانس سو پچاس میں اس پر پبندی لگا دی گئی کہ دیکھیں کہ وٹنس کا مورل کریکٹر جیسا بھی ہو آپ اس سے یہ نہیں پوچھ سکتے یہی بات وٹنس پنجاب وٹنس پروٹیکشن ایکٹ دوہزار دھارہ سیکشن بارہ سب سیکشن تین جو ہے یہ بھی کہتا ہے اور آرٹیکل فورٹین اور جو آرٹیکل فور کانسٹیوشن آف پاکستان کی بھی یہ وائلیشن ہے تو جو اس لینڈ مارک جیجمنٹ پی آل ڈی دوہزار اکیس ہی پانس سو پچاس میں عدالتِ عزمہ نے کرا دیا کہ جو اگر جنابل جبر کا کیس ہے تو اس سے جو ہے وٹنس سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ کا مورل کریکٹر کیسا تھا تو یہ کانسٹیوشن بھی اس میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب بھی یہ پی آل ڈی دوہزار اکیس سی سی آر سی وان ٹوانٹی ایٹ جو ہے یہ بھی ان چیزوں کی خلاف جو ہے نا یہ فیصلہ تھا جس میں یہ کرتے ہیں نا کہ وٹنس کا کریکٹر ایسا تھا ٹو فنگر ایٹ سیٹرہ وغیرہ تو اس میں بھی اس کی ممانیت کی گئی ہے اور اب دیکھیں کہ یہ سکینڈلس جو آرٹیکل وان ٹوٹی سکس میں نا کہ سکینڈلس کوئسٹن جو ہے فالس کوئسٹن جو ہے فریویس کوئسٹن ہے وہ پوچھا نہیں جا سکتا ہے تو فیملی کوٹ ایکٹ کے پاس بھی یہ پاور ہے سیکشن گیارہ سب سیکشن تھری اس کی پرویی جو ہے فیملی کوٹ ایکٹ نائنٹی سکسٹی فور وہ بھی کہتا ہے کہ جی کسی بھی جو بھی سکینڈلس فریویسٹن ہوگا نا عدالت فیملی جو ہے نا وہ اس کو روک سکتی ہے اس کو منع کر سکتی ہے یہ پاور ہے کوٹس کی اور اس کے بعد دیکھیں کہ اگر کوئی خب کئی دفعہ پڑھی ہوتی ہے عدالت میں کہ دونوں وقیل صاحب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ میں نے سوال کو ایسے لکھوانا ہے اس کا مجھے جواب آنا چاہیے میں نے یہ پوچھا تھا اور اس میں پروسٹسی کوشن کا ویٹنس کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے نہیں پوچھا تھا آپ نے تو ایسے پوچھا تھا تو پھر کیا ہوگا کہ جی جی سب جو ہے نا وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی میں آپ کا سوال جواب جو ہے نا دونوں لکھ لیتا ہوں تو یہ سی پی سی میں آرڈر اٹھارہ رول ٹین ہے اور سی ار پی سی ایسے تھری فیفٹی نائن ہے کہ سوال جواب کی صورت میں ایویڈنس ہو سکتی ہے ورنہ ان دونوں جو جو زابطہ گار ہے اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ کوئی بھی ایویڈنس جو ہوگی وہ ویڈنس کے اپنے جو ہے نا اس میں بیان کردہ اس کے الفاظ میں ہوگی تو یہ دونوں یہ دو سی پی سی آرڈر تھارہ رول ٹین اور سی ار پی سی تھری فیفٹی نائن اس کی نفیقاتیں اب ابجیکشن دو طرح کے ہوتے ہیں ابجیکشن ہوتے ہیں اس میں دو طرح کی جو عدالت فیصلے کرتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ اوورول کر دیتی ہے کہ یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے یہ قابل ارخال ہے تو اس کو اوورول عدالت آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ڈراموں میں کہتے ہوتے ہیں اوورول جہاں صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی جب ابجیکشن پڑھا جاتا ہے اوورول اور اس کے بعد جو ہے کہ یہ سسٹین کہہ دیتے ہیں سسٹین کا مطلب ہوتا ہے کہ جی وکیل صاحب جگہ جاتا ہے کہ آپ اپنا سوال جو ہے نا یہ بدلیں آپ یہ سوال جو ہے یہ نہیں پوچھ سکتے ذابطے کے طور پر آپ ایسے اس سوال کو نہیں پوچھ سکتے تو یہ میری ویڈیو تھی اس پر انشاءاللہ میں نیکس جو ہے نا اس کو اور بھی امپروو کروں گا آپ کی رہنمائی کی مجھے ضرورت ہے میرا چینل سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹس جو سیکشن ہے اس میں اپنی آرہ سے جو ہے نا وہ نوازیں thank you so much